بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام لائف فرام زرنیوت اور میں ہوں ذرفکار بیر ناظرین صحت کے شعبے کو لے کر ذلہ چکوال کی عوام کچھ زیادہ خوش قسمت نہیں ہے یہاں صحت کی سہولیات کی شدید قوی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو مریضوں کی تعداد جتنی بھی تعداد مختلف ہسپیٹلز میں آتی ہے چیک اپ کے بعد بیشتر کو اور راولپنڈی کے ہسپیٹلز میں منتقل کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات کہی جائے کہ دسٹرک ایڈکوارٹر ہسپیٹل چکوال ایک واحد سہارا ہے عام آدمی کے لیے برخصوص جو اس کی امرجنسی میں سروسز دی جا رہی ہیں تو یہ بھی بے جانا ہوگا کہ اس محول میں 24 آر اور کہی جگہ آپ کو کوئی لفٹ نہیں کروائے گا لیکن دسٹرک ایڈکوارٹر ہسپیٹل چکوال کھلا ہوتا ہے گزشتے دنوں عدویات کی کمی کے حوالے سے میڈیا میں کافی شور شرابہ ہوا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ رکنے صوبائی اسمبلی چودی سلطان حیدر علی خان کی ذاتی دلجسپی کے باعث عدویات کی آمد ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں اچھی بات جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اچھے کام کی تارش بھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ آج پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنل چکوال میڈم کوروٹرین ملک نے جسٹرک ہڈپوارٹر ہسپیٹل میں ایک بچے کو پولیو ویکسین کے کترے پلائے اور بازابتہ طور پر اس کا افتتہ کر دیا گیا ہے انتہی یہ اہم مہم ہے لوگوں کے تعاون سے ہی اس نے کامیاب ہونا ہے آج کے پوریم لائیو فرام زرنی ادھ میں ہم صحت کی سہولیات اور مستقبل میں یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اور صحت کی سہولیات جو ہے وہ کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہیں اسی ٹوپک پر ہم بات کریں گے اور پینل وہی اسبے معمول ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحفی چیئرمن پریس کلاب خواجہ بابر سلیم سینئر صحفی راجہ افتخار رحمت تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خواجہ بابر سلیم صاحب سے خیش صاحب صحت کے حوالے سے تو معاملات سارے آپ کے سامنے ہیں ابھی حالی میں آپ کی ملاقات صبحی وزیر صحت جناب عمران نظیر سے بھی ہوئی لاہور میں آپ نے ملاقات کی تو کچھ احوال اس ملاقات کا بھی بتائیے گا اور کچھ صحت کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں آپ آتی اور پھر ان کو یاندانی کرائی کہ ہم نے جب آپ بسٹرز اور گارٹرز پزار چکوال کے دورے پر چکوال جب آئے تھے تو آپ نے کہا کہ میں ایک ہفتے کے بعد ابھی میں جلدی میں ہوں تو میں دوبارہ بڑا پہکت جو ہے نا تو میں نے ان کو اثر میں نے کہا وہ ہم نے اگر اخباروں میں بڑی سٹکیوں میں اس کو آئیلائٹ کیا ہے کہ آپ دوبارہ آ دی ہیں تو انہوں نے برکہ بولا تھے آج آج برکر آنا ہے برکر آنا ہے میرا نمبر لو تو مطلب یہ ہے کہ وہ کھنجیت کی اثر نظر آ ریا تو بارہ یہ ابھی پولنیو ویم کا اپنے ذکر کیا تو یہ پورے دنیا میں یہ چکوال میں یہ جو چھ سالہ فیف جس میں یہ پولیو کی ٹکھن ہویا تو وہ چکوال پوری یہ کمت کم یہ روٹری روٹری انٹرنیشنل یہ اس پونی دنیا میں یہ ایک سب سے بڑی تندیم ہے اور کمام جو فنڈ میں اس کے پولیو کے تو یہ میجر کنٹریبیوٹر ہے یہ اس سوالے سے پورے اوبر ایڈ وارٹر نگ روٹری فونڈیشن کا ایڈ وارٹر در امریکہ میں ہے یہ بڑے تشویش کے ساتھ کہ بہت تیت چھتی سال کے یہ پولیو پڑی پنجاب آ رہا تھا اور پولیو پڑی باتتان کرنا رہا ہے تو مگر کبھی نہ تھا بھی کوئی اکہ دوکہ یہ ابھی بھی اُردن جو ہم نے بریس پرابلے کے سامنار ہوا تھا کوئی سولہ تارہ بتاہے جا رہے ہیں کہ پولیو گے تو اس میں مدب ہے چکوال بھی تو چکوال بارہ اللہ عنہ دلاللہ یہ جو ڈسکر کرتے تھارٹی کی کوششوں تھے اور تھارا اچھا اس کا مدب ہے کر کے تو وہ برپل تصدیق ہے دی ہے وہ بچہ سکول بھی جا رہا ہے پڑوار بھی کھیل رہا ہے تو یہ ایک ہم نے پھر اچھا میسے جو دن پولیو سامنار اور پولیو فری سامنار جو ہم نے اس میں یہ میسے جی دیا ہے کہ یہ پولیو فری بنجاب تو اپنی جگہ پولیو فری چکوال ہوگا تو پولیو فری بنجاب ہوگا ایسے پولیو فری چکوال جو ہے ہم نے یہ بڑا سٹان میسے جو اس میں دیا تو یہ میں ازمی تم یہ پوری دنیا میں اور خاص کر یہ روٹی انٹرنیشنل کے جو ستکردہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی تمینان کی باعث ہے کہ یہ پولیو فری پنجاب جو ہے پنجاب پاکستان کا علاقہ ہے بلکہ تھیو شدی پنجاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے باکستان پر تو بارہ جی ہے اب ڈسٹیگٹ وارٹر سپتال چکوال کے سولیات تو یہ بات اللہ درے جی ہے بلکل علی شاہ نے دسپتال ہے اور پورا دیکھیں اگر تھوڑی سی بات عملے کی کمی اور یہ عدویات آپ کہہ رہے ہیں آ رہی ہیں یہ ایک مائل ڈاکٹر دن کی سامیہ خالی ہے وہ کم مدکل پورٹ کر دی جائیں جو پیرا میڈیزل سات کی جو شاٹے جائے وہ کم کر دی جائیں پوری کر دی جائے تو یہ کوئی شک نہیں ہے یہ ڈسٹیگٹ وارٹر سپتال جی کو آج یہ جو بورا سترہ لاکھ کی وادی تلاغان کو بھی ہم اس وقت اتحاد لکھیں گے تو یہ دف لوگوں کی یہ دف لاکھ لوگوں کی یہ آخری نارٹ سپتال جیت کو کہتے ہیں تو وہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ 24 آورٹ ساتے تو یہ بھی دام کا نیمت ہے نہیں تو ابھی جو آلاد اور جو سوٹے آ رہے ہیں تو اس میں مدلہ بے کوئی برزرگ اپنی اپنی بڑی گئی ہے تو یہ 354 آلاد ہوں لانا یہ کچھ اپنا انتے پہ در ہے لوگ آ رہے ہیں تو آخر کچھ نہ کچھ مل رہے ہیں تو آ رہے ہیں بے کٹی گئے جی کچھ نہ کچھ وہ علاج معالجے کی سہولیات ان کو مل رہی ہے تو تب ہی اتنی بڑی تعداد میں لوگ روزانہ ڈسٹرک ہیڈ کوارڈر آسپیڈل چکوال کا وزٹ کرتے ہیں اور علاج معالجے کی جو بھی دستیاب سہولیات ہے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں راج صاحب ابھی عدیویات کی بات ہو رہی ہے پچھلے دو مہینے سے یہ کریسز جاری تھا میڈیا میں آوازیں اٹھی اور رکنے صوبائی اسمبلی متارک ہوئے تو یہ مسئلہ حل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی توجہ دے تو بہت سے مسائل حال ہو سکتے ہیں مالیہ آپ مسائل حال ہو سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاتی ہوئے یہ ایڈک اتھاتے ہیں بھی یہ جو دوائیوں بھی جو شاٹر ہے یہ صرف ذلہ چکوال جو ڈی ایش کے ہوئے ہیں ہوارہ اس کو شاٹر کا سامنہ نہیں تھا بلکہ یہ پجاب کے بہت سارے جو ازلہ ہیں جس میں ایون آپ کا جو دارہ دلہ پہ ہے لاور پجاب کا تو یہ پجاب لاور میں بھی جو ڈی ایش کے ہوئے ان میں بھی یہ دوائیاں کی پچھلے مہینے ریل میں اسے شاٹر جی رہی ہے دو دن پہلے میری ایک نظر سے خبر گلری ہے کہ وہاں کی جو ٹک پشتہ رہے چھک ہے جو بلکل وہاں پہ ریاض ستم ہو چکیتے تو انہوں نے دوائیوں کے فرامی کو یقین نہیں بلایا اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ملوے جو پیچھے سٹارپ لکا ہوئے یا کچھ انتظامی مولات ہیں ان میں ضرور جو ہے وہ کمی کتائی جو ہے وہ بھرتے گئے جس کی وجہ سے یہ جو بران مدر پیدا ہویا اور یہ پھر پھولے پنجاب میں پیدا ہوئے اسی طرح کے لئے اگر آپ جب آگی بات کریں تو بلکل یہ جب ایم ایس شیخ رفتار صاحب نے یہ جب چارج لیا تو پھر کلس ٹام جو ہے وہ ڈی ایش کے ہو گیا تھا یہ تھی میری صاحب کے ان کے پاس جو پٹیگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی ان کے پاس صرف ایک سرنج انجیکشن جو ہے وہ دیا گیا تھا تو پھر ایک دفعہ انہی دن ہے پیچھلی دن میں سی او ایس صاحب ڈاکٹر انجو قدیر سے میری بات دی انہوں نے کہا یہ ہم نے ایک شادور جو ہے انہوں نے اپنا بتایا کہ آنامی بنیادوں پر جو ہے اس کی جو میڈیسن ہوگا ہے ایک شادور بدلہ ہی ہے وہ ہم نے پروائیڈ کی ہے ان کا کہنا یہی طریقے ٹینڈر ہوئے ہیں اور کچھ ٹینڈر رکے پڑے ہیں تو مینہ لیل مناو لگے گا اور پھر یہ بران جو ہے حال ہو جائے گا جیسے کہ خواہ صاحب نے ذکر کیا فرمایا کہ ملکل اگر اسی اصلاح میں جو ہے وہ میڈیسن کی کمی دور ہو جائے اور پھر جو سپیشلیٹ ڈاکٹر انجو کام ایک عصے سے تذکرہ کرتے آ رہے ہیں سپیشلیٹ ڈاکٹر جو ہیں امریز صاحب ان کو ایک انوائرنمنٹ جو ملنی جائے یہ کام کی آنکھا جیلیٹری وہ ڈی ایس کے او میں نہیں ملے کیونکہ جب یہی ڈاکٹر پنڈی اسلامباد یا لاور یہ دیگر بڑے شہروں کے افستالنگ میں ہوتی ہیں ڈی ایس کے او میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی سیلیز پیفیش بھی اچھے ہوتے ہیں ان کوئی فیسلیٹیز اچھی ملتی ہیں اور در ایشیں ملتی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ وہاں پہ اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ بات کام کرنے کو تدری دیتے ہیں لیکن جب یہی انہی ڈاکٹرز کا تبارلہ پنڈی سے یا لاور سے یا کسی جگہ سے ڈی ایس کے او کر لیا جاتا ہے تو پہلی بات ہے یہاں یہاں کا جو ماہول ہے وہ ماہول اس پہ اتنا اثر اندار ہوتا ہے کچھ مدد ہے کہ وہ اپنی ٹریکسٹر کر رہتا ہے یا وہ پھر جاب چھوٹ ٹھیک خائش صاحب ابھی دسٹرک ارکوارٹر ہسپیٹل کے جو موجود ہے اس کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بہتری لائی جائے ان کو لائی جائے یہ کام کیا جائے اس پر زیادہ ڈسکیشن ہے تو پانچ سو بیٹس کا جو ہسپیٹل ہے جس کا بڑا ماضی میں تذکرہ ہوتا رہا ہے وہ اب ہم بھول جائیں وہ ماضی کا قصہ ہو گیا ماضی کا قصہ ہی ہے جی کیونکہ وہ بڑا اچھا موقع بیدا ہوا تھا اور اس کا دارات مہار اور کچھ کے بلکل مجھے یاد ہے یہ دو دارونیس کا جو سہلا فیٹنل بجٹ تھا یہ بی ٹی آئی کا تو اس کے فیٹنل بجٹ میں بھی اس کی مندوری دی گئی تھی تو مطلب ہے کہ یہ فیٹنل بجٹ میں آ جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں بننا ہے تو اس وقت محول ورسولتہ آج بھی بڑی سازگار کی بات یہ بدکتنی تھی ہوئی ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی آف چکوار دیکھنے یہ بھی ایک اوڈ آف دیپنو تو وہ اگر یا سلسل رات نہ ہوتا ہے کدھر بننی تھی یہ ایک مطلب ہے بننوں کے بھی اُت پہ ہوتا ہے تو یہ بارہ اور بھی ہم وہ جو شہیدوں غازیوں کی زمین اور ابھی ادھر عسکری کی عادت میں بھی جب وہ آل کے بڑی اہم درمداری موجود ہے تو یہ ایک وہ ایک فوجی فونڈیشن یا سی ایم 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 اوڈ ٹیکنی جانٹیز میں تو ہمیں نہیں پتا کہ کدھر بان سکتا ہے کدھر نہیں بان سکتا تو بارہ اور یہ جتنا پونڈ دیا ہے ہمارے لوگوں نے پندرہ سو شہیدوں نے جو پونڈ دیا ہے تو ان کا پونڈ بھی یہ سرچڑ کرنے دیئے اکار بگار گاہ دہ رہا ہے کہ یہ ادھر مطلب ہے کہ ان کے جو آنے والی نسلیں زیادہ دیتے ہیں پوجی اور ہر دوسرا مطلب ہے پوجی ہے اطلاقے کا تو یہ ایک مطلب ان کو یہ ایلتھارا ہے ہم بہت آتا ہے جو کبھال ابھی وہی پنٹی لائے جاؤ اور ابھی جو ہم دیکھر رونا رو رہے ہیں تو یہ اس کا آخری آرگا ہے یہی پایسو بستنوں کا ایک ویل آردنائیٹ فری ام اچھو ام اچھو یا اور کوئی اسی ترزگاہ گویا سے بڑا اتفادار وہ وہ مجھے پکت مردہ ہو کہتے ہیں یہ وہ بان سکتا ہے یہ فونڈیشن کے بھی بڑے جی اسے وہ بھائی وہ وہ دیارہ پیتی بھائی جو بھی بانتا ہوں بھائی آپ بننا چاہیے بھائی کچھ ان کے قربانیاں جو اس لعکے نے دیں ہیں دفاعی پاکستان کے لئے اس کا بھی یہ تقابہ ہے کہ ادھر آپ پائیسو بستنوں کا اتفادار تھرکاری اور فوجی اور فوجی فرمیلیشن ہوتی ہے جو بھی آیا مطلب کوئی کیوں کہ اب یہ دیکھیں کہ جگوان ایک الحمدلہ موڈر لے پہ بلکل ایک فوکل پوائنٹ ہے چکوان کی پوزیشن ایک فیس بہت مطلب ہے آٹھ جگہ سے ایک فیس جو ہے نا شارٹ ٹائم میں مطلب ہے ادھر موجود ہے تو یہ دیکھیں کہ جی تین انٹرچینج موجود ہے جس کو تین انٹرچینج جو ہے وہ لنک کیے گئے ہیں تو اتنی سہلیات دستیاب ہے یعنی موٹر وے کے ذریعے آپ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں تو یہاں یہ مرکز ہے اس پورے علاقے کا اگر یہاں بڑا ہسپیٹل بن جائے تو نہ صرف ذلہ چکوان بلکہ مضافاتی جتنے بھی علاقے ہیں قریبی علاقے ہیں ان کو فائدہ پہنچ سکتے ہیں رائے صاحب ابھی آپ مائر ڈاپسرز کی کمی کے ذکر کر رہے تھے لیکن ایک بات یہ بھی حقیقت ہے کہ مائر ٹیکنیشنز کی بھی بڑی کمی ہے مشینریں آ جاتی ہیں پڑی رہتی ہیں بند پڑی رہتی ہیں یا اگر ان کو استعمال کیا بھی جائے تو جلد خراب ہو جاتی ہے ابھی ایک دھائی پہلے دس سال پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر تقریباً تمام جو مائر ڈاکٹرز ہیں وہ موجود تھے دل کو ڈاکٹر کام کر رہا تھا دیگر اور بھی کام کر رہے تھے تو ان دس سالوں میں آپ نے کیا دیکھا کیا ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اب وہ ڈاکٹرز جو مائر ڈاکٹر ہیں وہ ادھر کا رخ نہیں کرتے آپ کے سوا کے طرح میں تھوڑا چی پہلے بات کی مزید بات کر دیتا ہوں کہ جب تک جو ڈاکٹر ہیں ان کو آپ گارمنٹ جو ہے وہ سولیات نہیں جاتی اور ان کے کانگ کے مطابق ان کو سیلی پیکٹ نہیں جاتی میرا اپنا جو چھوٹا بھائی ہے وہ ہارٹ سپائی جیسٹ ڈاکٹر ہے اور وہ ہم نے اس کی جو ٹراسفر ڈاولپنڈی ڈاولپنڈی اسٹیٹوٹ اسٹیٹوٹ اپڈیالوجی میں وہ کام کر رہا تھا تو اس طرح بدا بلاشر بھی ہاں پہ ڈیپٹک کمینا رہے ہیں تو ہم نے اس کو وہاں سے یاد پراثر کیا ڈی ایش جو میں کہ چلیں یہ اپنے لوگوں پہ بھی خدمت کرے گا اور یہ اپنے گھر میں رہے گا تو وہ وہاں سے نوکری چھوڑ گی بھی آ گیا یہاں پر تو جب وہ اس کو چار یا پانچ میرے ایڈاپ پیس بھی وہ لگا تھا تو چار بانچ مینے کے بعد اوپر پیورگریسی سے ایک ڈاکٹر صاحب کی سفارش آگی وہ کہیں بار کے دل انہوں نے فردہ ٹیم بینگ یہاں پہ کام کرنا تھا کوئی اپنی ہونے اس پر تجربہ شاہد کرنا تھا تو وہ جب یہاں پہ ان کی سفارش آگی کیونکہ سفارشی کسٹر جیڑا مدد دل رکھے کہ ہمارے سفارشی کسٹر یہاں پہ کام کرنا چاہے تو اس نے کہا میں سپیجلسٹ آٹ کر ڈاکٹر ہوں اور میں نے اگر اتنی پڑھائی کر کے اور اتنا مظلوے میں کوالیفائی ہوں اور میں رکھن نائی نوٹیاں کر رہی ہے اور ایڈاپ پیس بھی کام کرنا تھا اس سے بہتر ہے کہ میں یہ چھوڑ جب اس لقت جو ڈی سی صاحب تے بلال بھی نشتر میں ان کے پاس بھی گیا میں نے ان سے میرے ایک بس کی سار اس کو ہم نے وہاں سے ٹراسفر ٹراب اس کی نوکلی وادفتوں کر آگئی یہاں لے کے آئے ہیں اب یہ ایک جناب سوالش آگئی ہے انہوں نے بھی ارزہ وقال دی ہے اور پھر وہ ایک نتیجہ ہی وہاں پھر ڈاکسہ ویزہ لے کے وہ آج کا یوکی میں چلے گی اور وہ ڈاکٹر بھی چلے گے جو پیس بھی وہ آئے اپنے وہ ایک مخصوص پیرڈ کے لیے انہوں نے مہینہ کیا بہت ہی گردی شاہی ہے اور لوگ بڑی توقع لے کر یہاں ہسپیٹل آتے ہیں اور ڈاکٹر کے پہلا پہلا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علاج ہے کسی بھی مریض کا وہ ڈاکٹر کی طرف سے خوش اخلاقی اس کے ساتھ بولنا ہے آپ پیار سے بولتے ہیں آدھا مرض دور ہو جاتا ہے خیش صاحب آخری سوال آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی ڈسٹرکٹ پوارٹر ہسپیٹل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں سولیات کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈ کو تنخواہیں نہیں مل رہی فلان شعبے کی تنخواہیں روک گئی ہیں عدویات کی کمی ہو گئی ہے اس قسم کے مسائل میں پھر عام آدمی وہ پھر کدھر جائے اور اس کا کون پرسانے آل ہے نہیں جی ابھی یہ دیکھیں نا ابھی دوزار تیرہ سے اٹھارہ کا جو دور ہے بلکہ یہ فیفی بات نہیں ہے بھی یہ انتظامی معاملات ہے تو پھر پھر یہی ڈسٹرکٹ کارٹرز جب ہاتھ دور پہ کی برچی پہ تھا دعائیں بھی بہت مل رہی ہیں پھر ہم نے وہ گل کے پرویدلائی کا دور بھی دیکھا ہے دوزار تارہ آرچیز مدھے پری تمام ٹیسٹ آرچیز مدھے پری اور پھارا تو آپ کا ڈیادو جی کا دکھر کارے تو یہ اس وقت نا جا میں تھی جو چکواز گروپہ پندستی نے اس وقت ڈیادو جی یورو ٹیزر قائم کیا اگر اس وقت قائم ہو گیا تھا تو پھر آج تو یہ ایک بڑا پورے آت پاس کے علاقوں تھے لوگ دل کے پریشن کے لیے چکواز آرہانے چاہیئے تھے ایسے ہم ہوتا ہے دات بار تو وہ جائے ان کے دیکھیں ابھی داتوں شمار دیکھیں تین کہتے ہیں کہاں ڈیادو جیزر بیٹھے ہوئے ہیں مشین ہی کوئی دین جیوگراپی کا برحان کارتی تھی ہیں شروع کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہی کو مشین ہے وہ بھی کوئی اقراب ہے ہی کو کو میں دیسی لوگوں کو ٹوٹکا بتاتا ہوں یہ کسی پڑا دے گی تین سی چارٹ کے خانت زیادہ کھول جائے درگتی آپ کی ہی کو ہوگی مثلا تو یہ مطلب ہے کہ ہی کو خود کارتا ہے یہ مشینوں پہ تو جو مشینیں اقراب ہیں ان گردن کی بتانی کا قابلے تو باہر ہے جنہی ہے تو باہر یہ ایک ہمیں تو کو رسنی چاہیے کہ یہ ایک کارڈیالوجی سینٹر بھی ہے اور یہ انجیوگراپی کی بات ہے اس پر فوکس ہونا چاہیے کہ چند لوگ ہم بات آگے تو پڑے جو کہ اب ہم دیکھنے ہیں کہ وہ تینہ اور اٹھارہ کے قابلے میں اٹھارہ پہ چو بھی تک کرے تو یہ پیچھے جا رہا ہے ہمارت سے دودھت ہوگی ہے اسپتال کی مگر اندر جو ہے جو مائر رانہ اور جو ٹیکنالوجی اور جو سینٹری ہے وہ ٹھیک ہوگی خیش صاحب آپ کا بہت شکریہ دائش صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپٹل چکوال میں جو بھی بڑے ٹیسٹ ہیں اس کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انار اور سو بیمار والا معاملہ ہے کسی ایک کچھ قسمت کی باری آتی ہے باقی لائن میں لگ جاتے ہیں اب سبائی وزیر سیحت نے انجیوگرافی یونٹ کا وعدہ کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ وعدہ پورا ہو کیونکہ اس وقت دل کے جو امراض ہیں وہ بڑے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہاں پر صرف ابتدائی ٹیسٹ ہوتا ہے جساں ایکو کا ذکر کر رہے ہیں پھر آپ نے راولپنڈی کا رخ کرنا ہوتا ہے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر ایسا مریض جس کو ہارڈ اٹیک آ گیا ہو جس کی زندگی خطرے میں ہے تو اس کے لئے ابھی ڈسٹرک اٹھ پارٹر ہسپیٹل چکوال میں اتنی سہولیات دستیاب نہیں کہ اس کا پراپر علاج کیا جا سکے اس کی زندگی کو بچایا جا سکے تو ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس حوالے سے ضرور توجہ دے گی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کہوانی